اسلام علیکم خواتین حضرات کہ ہم نے امریکن ہسٹری میں آج تک کبھی بھی پریزیڈنشل ڈیبیٹ کو اتنا لو اتنا گرا ہوا نہیں دیکھا جو مظاہرہ کل رات دیکھا ہے اچھا چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے آئیے جلدی سے کہ کوششن نمبر ون کیا یہ ڈیبیٹ کل رات کی ووٹرز کا دماغ بنانے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکی جواب no nothing at all کچھ بھی ایسا نہیں کر سکی بلکہ اس نے لوگوں میں مزید مایوسی اور بدلی پیدا کی امریکن پیپل کا یوجولی جو موڈ ہے they have a great affinity towards politics لیکن last night جو ہوا ہے وہ انہوں نے ان کی وہ affinity ختم کر کے ایک مایوسی کی طرف ان کو دھکیلہ ہے یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے دیکھئے ان ڈیبیٹ سے آپ جو candidates ہیں ان کے مطالق جانتے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے وہ کیسے ہیں ان کا دماغ ان کا ذہن آپ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ candidate آنے والے چار سال میں ملک اس country کو اس direction میں لے کے جائے گا ہماری economy کیسے بہتر ہوگی کیسے کرے گا foreign policy جو ہوگی وہ کیسی ہوگی ہم آنے والے اپنی نسلوں کے لیے کیسے اقدامات کر کے جائیں گے جس کا فائدہ آنے والے اٹھائیں گے ٹھیک ہے ایسی اس debate میں کوئی بات نہیں تھی candidates کے مطالق امریکن عوام تو بہت اچھی طرح جانتی ہے جو پاکستان میں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں وہ بھی بہت کچھ جانتے ہیں لیکن جلدی سے دیکھئے ٹرم جو ہیں ڈانلڈ ٹرم ان کے مطالق میں کیا تعرف دوں وہ ایک اپنی جوانی سے آج تک ایک play boy کہیے اردو کا ایک بڑا appropriate لفظ ہے ان کے لیے لفنگا یہ لفنگا ٹائپ کے آدمی ہیں کہ چلتی ہوئی عورت کا ایک بازو دبا دیا کسی کے سکرڈ کو اتبو کر دیا کسی کے ساتھ one night stamp والی زندگی گزار لی کسی کو کچھ کر دیا مطلب مختلف قسم کے بد کرداری کے اور بڑے low class کے الزامات ان پہ ایک عرصے سے لگ رہے ہیں لگ رہے تھے جب یہ candidate بنے تھے خواتین نے ٹی وی پہ رہا کے یہ باتیں کہیں لیکن لوگوں نے پھر بھی ان کو vote دیا ان کی خاص اہمیت کیا خصوصی بات اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ ایک کھاتے پیتے گرانے میں پیدا ہوئے اور ان کا رنگ جو ہے وہ بہت گورا ہے ان کے بال جو ہیں وہ بلانڈ ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی علم تحقیق ریسرچ ڈیسیجن میکنگ کوئی ایسی ان میں ability نہیں ہے لیکن یہ صدر بن گئے یہ کیسے بنے میں این پہ آپ کو بتاؤں گا ہاں جو بائیڈن کے مطالق یہ ہے کہ وہ عمر رسیدہ ضرور ہیں ایک دفعہ وائس پریزیڈن رہ چکے ہیں اور ان کے اندر علم فہم معاملہ فہمی بہت ہے اور وہ ایک انتہائی اماندار انسان ہے جب ان کو ایس ای وائس پریزیڈن جب ان کا ختم ہوا ان کا حکومت تو جب وہ جانے لگے تو ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا اور وہ ٹرین پہ اپنا سوٹکیس خود کھیشتے ہو جا رہے تھے جب ان کے بچے کو بیماری ہوئی اور وہ مر گیا تو علاج کے پیسے ان کے پاس نہیں تھے اپنا گھر بیچ رہے تھے تو پریزیڈن اوبامہ نے ان کی مدد کی تھی وہ ایک باکردار آدمی ہے اور ذہین آدمی اس میں شک نہیں لیکن ڈیموکریٹس کو سوچنا چاہیے کہ اتنے پرانے بڑے بابا کو آپ کیوں لے کر سامنے آئے ہیں کیا ڈیموکریٹس کے پاس کوئی نئی خیادت نہیں تھی تھی لیکن خدا جانے وہ کیوں نہیں آئے اچھا اب آئیے جلدی سے کچھ پوائنٹس ان پر ڈسکس کر لیں کہ جو کوئی اہم پوائنٹ تو تھے نہیں کوئی اچھی بات تو تھی نہیں وہ جس جس کو ڈسکس کیا جائے کل رات کی ہاں ایک اچھی بات یہ جو مجھے پسنا ہی وہ یہ تھی کہ بائیڈن جب بھی مسکراتے تھے اور آنکھیں اٹھا کے ایسے فیس ایکسپریشن دیتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے جب بھی وہ یہ کرتے تھے جب ٹرم جھوٹ بول رہے ہوتے تھے تو وہ ہلکا سا مسکراتے تھے آنکھوں کو اوپر اٹھاتے تھے اور وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ یہ موران جھوٹ بول رہا ہے یہ جاہل آدمی ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے اور لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ ہاں وہ بے پناہ جھوٹ بولتے ہیں ٹی آر جو ہیں وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں اچھا ایک اور موقع پر بائیڈن نے بہت زبردست ناک آؤٹ پنچ یا ہوم رن کہہ لیجئے وہ مارا وہ کیا تھا کہ سوال ہوسٹ نے یہ پوچھا کہ یہ اس سے مطالق کرونا سے مطالق سوال ہو رہا تھا تو ٹی آر بولے ٹرم یعنی ٹی آر سے میں کہتا ہوں ٹرم کو ٹرم بولے کہ میں نے میرے اقدامات نے بہت سارے لوگوں کی زندگی جان لائف بچا لی اور اگر میری جگہ بائیڈن پریزیڈنٹ ہوتے تو بڑے پیمانے پر لوگوں کی ہلاکت ہوتی تو اس وقت انسٹنٹلی انہوں نے اپنا چہرہ کیمرے کی طرف لے کے بائیڈن گئے اور جا کے جو لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو دنیا بھر میں دیکھ رہے تھے وہ جا کے بولے آپ اس کی یہ بات مانتے ہیں جو کہ لوگ نہیں مانتے ہیں امریکن لوگ کہتے ہیں انہوں نے کوئی اچھی پرفارمنس نہیں کی ہے کرونا سے مطالق تو اس وقت کیمرے کا جو بالکل تیزی سے استعمال کیا وہ بہت زبدس استعمال کیا جو بائیڈن نے اچھا ان کے درمیان میں جو نوک جوک چلی جو بتتمیزی کرتے رہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس پہ میں ڈسکس نہیں کرتا اس کے علاوہ آئیے نسل پرستی پر ایک سوال کے جواب میں جو بات پوچھی گئی اور جو کہلوانا چاہ رہے تھے ہوسٹ ٹی آر سے وہ یہ تھا کہ آپ یہ وائٹ سپرمیسی کو اور نسل پرستی کو کنڈم کرتے ہیں اس کا اقرار آپ کرتے ہیں تو اس کے جواب کو وہ گول مول کر گئے اور خواتین حضرت بینگ پاکستانی امریکن مجھے اس بات پہ بہت شرمندگی ہے کہ امریکہ میں نسل پرستی کو ہم ویسے ختم نہیں کر سکے جیسے ختم کرنا چاہیے تھا کل روزہ پارک کو اگر بس سے اتار گیا تھا اور اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا تو آج جورج فرائٹ کی گردن پہ پاؤں رکھ کر ایک پولیس آفیسر ایک وائٹ پولیس آفیسر جو ہے وہ ایک بلیک آدمی کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے کچھ زیادہ پروگریس ہم نے نہیں کی ہے دلوں میں یہ تعصب جو ہے وائٹ اور بلیک کا یہ موجود ہے اسی لئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دیکھئے یہ بات کتنی اہمیت کی حامل تھی آپ نے فرمایا تھا گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ کتنی اہم بات ہے اچھا یہ بات کہیں اور نکل جائے گی اچھا اس کے بعد اور ایک اور کلائمٹ چینج پہ کلائمٹ چینج پہ دونوں کی طرف سے کوئی زیادہ اچھی سجیشن کوئی چیز سامنے نہیں ہائی ہاں یہ بات سارے آمریکنز کو معلوم ہے کہ ٹی آر جو ہیں وہ کلائمٹ چینج کو کچھ زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتے وہ ان کی بھی وہی دماغ ہے کنزین جیسے ہمارے وہ ہے ہمارے لڑکے کا وہ کیا نام ہے اس کا بلاول کا بارش ہوتا ہے زیادہ تو پانی آتا ہے زیادہ تو ان کا بھی یہ یہ کلائمٹ چینج نہیں قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے جو ہوتا ہونے دو نہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہماری آنے والی نسلوں کو اور اس کو کسی نے بھی اچھی طرح سے ایڈریس نہیں کیا ایک آخری پوائنٹ کہ ٹیکس کے سلسلے میں ابھی نیویورک ٹائمز نے ایک بہت زبدس آرٹیکل پبلش کیا تھا کہ چند سال قبل انہوں نے صرف ساتھ آٹھ سو ڈالر ٹیکس ادا کیا جبکہ یہ شروع سے ملینر ہیں تو یہ ان کا جو تھا اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا ٹیکس کے سبجک کو بائیڈن نے اگر ان کی جگہ کلنٹن ہوتے پریزیڈنٹ کلنٹن ہوتے تو وہ کہتے دیکھئے انہوں نے سات سو ڈالر دے کر ان کا حق مارا ہے جو آج ہسپٹل میں دوہ کی ضرورت کے لیے آخری ہچکیاں لے رہے ہیں آج جبکہ ملک میں غربت یہاں پہ ہے بچہ اسکول نہیں جا سکتا اس کو ضرورت تھی اور انہوں نے ٹیکس کا پیسہ چورایا وہ کلنٹن اس کو منظر کشی کر دیتے اور بہت اچھی طرح سے کھیلتے بائیڈن یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے ایکسپلور نہیں کر پائے آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر پوچھتے کہ میں جیتے گا کون یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون جیتے گا لیکن یہ ایک فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے نا ٹوینٹی فیفٹی میں امریکہ کی یہ جو میجورٹی ہے امریکہ میں ستر فیصد ووٹر جو ہیں وہ وائٹ لوگ ہیں اچھا یہ سارا سروے ہے کہ ٹوینٹی فیفٹی میں میجورٹی ملٹرن انٹو مائنورٹی اور پھر ہمارے جیسے گورے کالے نیلے پیلے ادھے لوگوں کا دور شروع ہوگا اور آپ دیکھیں گا اس دور میں بہت سارے پاکستانی نشرات بچے جو ہوں گے جن کے پیلنٹس آئے ہوں گے وہ اس ملک کے صدر بھی بنیں گے سینیٹرز بھی بنیں گے اور بہت آگے نکلیں گے کیونکہ ہمارے اندر یہ جرم اور یہ ایبیلیٹی ہے اچھا یہ بھی ایک الگ سبجکٹ ہے وجہ یہ ہے دیکھیں ستر فیصد جو ہیں وہ ووٹرز وائٹ ہیں اچھا اس میں ایک طبقے کو یہ سودا بیج چکے ہیں جب جیتے تھے پہلی دفعہ ٹی آر تو اسی وقت انہوں نے سودا بیج دیا تھا نسلی تاثب کا کہ تم جو ہے بہت جلد مائنورٹی میں آنے والے ہو اور اس ملک میں پھر یہ جو ہے کالے پیلے نیلے لوگ حکومت کریں گے تو تم مجھے ووٹ دو یہ یہاں کی الطاف حسین کہہ لیجیے نواز شریف کہہ لیجیے تو انہوں نے وہ آئیڈیا یہاں بیج دیا تھا اور وہ ووٹرز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا عاشق اور نسلی تاثب کا آدمی اس کا دماغ نہیں بدلتا وہ دماغ کھولتا ہی نہیں اور دماغ کب کام کرتا ہے پیرشوٹ کب کام کرتا ہے جب اسے کھولا جائے وہ سننے کوئی رضا مند نہیں ہوتا نسلی تاثب کا آدمی تو وہ ان کے فورٹی فائی پرسنٹ ووٹرز جائے ہیں وہ پکے ہیں وہ کہیں نہیں جانے والے وہ انہی کو ووٹ دیں گے باقی منوریز میں سے یہ ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ لے کر جو ہے یہ جیت تو جائیں گے لیکن میرے خیال میں تھوڑی سی تھوڑی سے مارکب سے جیتیں گے لیکن بہرحال یہ ایک چیلنج ہوگا پوری دنیا کے لیے اور میں تو آج تک حیران یہ ہوں کہ امریکہ میں اب تک ہم سب نے ان کو پرداشت کیسے کی ہوا ہے صرف ایک وجہ سے کہ وائٹ سپرمیس جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ ان کا نہ کردار ہے نہ اخلاق ہے نہ ان کا کام ہے بس بات 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 ہے تو یہ ایک ایسے صدر ہے اب دعا یہ کیجئے کہ امریکہ کو ایک ایسا صدر ملے جو امریکہ کو میک امریکہ گریٹ اگین وہ والا دماغ رکھتا ہو کیوں امریکہ دنیا کو لیڈ کرتا ہے امریکہ کو ابھی سو برس اور دنیا کو لیڈ کرنا ہے اور امریکہ میں بہت ساری اور دوسری خوبیوں بتانے لگوں گا میرا ٹائم جو یہاں پہ پروڈیسر صاحب نے کہا ہے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے ختم ہو گیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ اگر میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں فائیک صدی کی شو آپ دیکھئے اپنی رائے سے نوازی ہے اس لیے کہ ہم آپ کی رائے کا بڑا احترام کرستے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی